ناظرین گزشتہ شب کراچو ائرپورٹ پر ہونے والے دہشت گردی کے حملے کی بازگشت ہر طرف ہے ہم آپ کو میپ کے ذریعے یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ دہشت گرد ائرپورٹ میں داخل کہاں سے ہوئے اور کہاں کہاں انہوں نے پوزیشنز سنبھالی ہیں ائرپورٹ پر حملے کے لیے آٹھ سے دس دہشت گرد اے ایس ایف کے یونیفارم میں یونیورسٹی ایوینیو کے طرف سے داخل ہوئے یونیورسٹی ایوینیو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس جگہ سے یہ لوگ داخل ہوئے ہیں اور اس جگہ سے اندر داخل ہونے کے بعد یہ لوگ پہنچے ہیں یہ فوکر گیٹ کے پاس یہاں انہوں نے انٹرسپٹن کو کیا گیا اے ایس ایف ایلکاروں کے جانب سے جن کی چار کی تعداد تھے اور یہاں اسفہانی ہینگر کی طرف یہ لوگ پہنچے ہیں پیدل یہ لوگ تھے دہشت گرد اور بھاری اسلح سے یہ لوگ لیس تھے چار سکر جو اہلکار ہیں اے ایس ایف کے ان کو شہید کرنے کے بعد یہ لوگ آگے بڑھیں اور یہاں سے یہ لوگ تقسیم ہوئے ہیں سات ایک طرف اور تین ایک طرف چلے گئے اگر ان کی تعداد کی بات کی جائے تو سات جو ہیں وہ اوپر گئے ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں شاہین ہینگر کی جانب یہ لوگ اندر داخل ہوئے ہیں اور پیدل یہ لوگ تھے اور بھاری اسلح سے یہ لوگ لیس بھی تھے اور اس کے بعد انہوں نے آگے جا کر جہازوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی ہے جبکہ اس کے بعد یہاں پر انہیں انٹرسپٹ کیا گیا اور آپ کو بتائیں کہ دو دہشت گرد ایسے ہیں جنہیں نے خود کو اڑا لیا خود کچھ جیکٹ چکے انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور پانچ دہشت گردوں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ان کے ساتھ اور یہاں یہ سات دہشت گرد اس جگہ پر مارے گئے یہاں تو ان کا قصہ تمام ہوتا ہے ان سات دہشت گردوں کا جبکہ باقی اگر تین کی بات کی جائے تو وہ دوسرے راستے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر اسٹار گیٹ کے راستے سے داخل ہوتے ہیں اور ابھی چونکہ یہاں پر کنفرم نہیں ہو رہا کہ کونسا راستہ نے انختیار کر دو راستے جاتے ہیں کہ یہ اسٹار گیٹ والا اور ایک دوسرا راستہ بھی اسی طرف جاتا ہے اور یہ تین دہشت گرد اس راستے سے اندر داخل ہوئے اور یہاں اوپر یہ لوگ پہنچے ہیں اس جگہ پر اور انہوں نے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ان تینوں کو بھی مار دیا گیا حلاک کر دیا گیا ان میں سے بتایا جاتا ہے کہ ایک جو بمبار ہے اس نے خود کو اڑا لیا جبکہ دو جو ایسے ہیں جن کو فائرنگ کر کے حلاک کیا گیا ان کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا اور سیکیورٹی فورسز یہاں موجود تھی جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں حلاک کر دیا وہ حلاک ہوئے ہیں ان کو یہاں پر مار دے گئے سنہا یہ دس کے دس دہشت گرد اپنے مضموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پائے دہشت گردوں کے اس حملے نے ائرپورٹ کی سیکیورٹی کے بارے میں کئی سوالات اٹھا دیئے ہیں کہ کراچی جیسے شورش زیادہ شہر میں ائرپورٹ جیسے حساس مقام کی سیکیورٹی اتنی ناکس کیوں دہشت گرد بہ آسان ائرپورٹ کے گیٹ اور بعد میں اندر کیسے داخل ہوئے کیا سیکیورٹی پر تائنات افراد کی تعداد کم تھی اور اگر کم تھی تو ذمہ دار کون ہے کیا ائرپورٹ کے مخصوص مقامات کی پہلے سے نشاندہی نہ کی گئی تھی کہ ان جگوں سے دہشت گرد اپنا کام دکھا سکتے ہیں اگر ہوئی تھی تو عملی طور پر کیا کیا گیا اور اگر نشاندہی ہی نہیں کی گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہے مارے جانے والے اگر غیر ملکی دہشت گرد تھے تو وہ فاتح سے کراچی کیسے پہنچے دہشت گردوں کا حدف کیا تھا اس بارے میں ابھی کوئی ٹھوس معلومات نہیں کراچی ائرپورٹ پر حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی اپنا کام کرے گی اس کمیٹی کی ریپورٹ منظر عام پر لائی جائے گی یا اسے بھی سردخانے میں ڈال دیا جائے گا اس سوال کا جواب فیلحال کسی کے پاس نہیں